موسیقی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے وقت ضرور ابھی چار سال سے بھی زیادہ کا بچا ہے آپ کے پاس لیکن جنتہ کا مزاج آکڑوں کی جو تصویر کھیچ رہا ہے وہ بلکل الگ ہے اور علام بھی ہے یہ بتانے کا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے آپ کے سپروں کو سمجھنا چاہتا تھا آپ کے آنسہ آتانسہ کو سمجھنا چاہتا تھا ہم نے میکنینیا کا بھیان چلایا اس لئے بیس سال میں نہ ہوا ہو اتنے بڑے روجگار کی سمجھاؤں نہ اولے کر کے آیا کبھی کبھی نیمی سے زیادہ طاقتور نیمی ہم دکانس کے دور پہ آگے نکھیں ہم ایس جتورنگی کرانتی کرنا چاہتا آج جب میں آیا ہوتا میرا ایک کام کا احساب نہیں دکھتا بے شمار وادوں کی لہر پر سوار نریندر موڈی بھارتی راجنیتی میں امید کی روشنی بن کر چمکے تو جنتہ نے ان کے کر دکھانے کے وادوں کے ساتھ آنے والے اچھے دنوں پر بھروسہ کیا اور پرچند بہومت سوپ کر پردھان منتری کی کورسی سوپ دی سرکار کو بنے دس مہینے بیچ چکے ہیں اور اب وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک نظر دیکھا جائے کہ موڈی سرکار نے ان دس مہینوں میں کتنے قدم بڑھائے اپنے وادوں کو پورا کرنے کی طرح لوگ تنتر آنکڑوں کا کھیل ہے آنکڑوں کا اڑتا گراف اگر ستہ کی دعویداری مضبوط کرتا ہے تو آنکڑوں کا گرتا گراف ہی چیتابنی بھی دیتا ہے جو تو موڈی سرکار کے پاس پانچ سال ہیں اپنے وادوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے لیکن دس مہینوں میں ارادوں کی ایک جھلک کا اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے نریندر بھائی کی سرکار دس مہینے سے اس دیس میں کام کری ہے اور دس مہینے کے اندر کام کرنے کی شروعات کرنے کے ترنت بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ کا بھی مکھیو دناؤں کو لے کر نریندر موڈی سرکار لوگوں کے سامنے آئے اور انڈیا ٹوڈی سرکار کے پاس خوش ہونے کی اگر کچھ وجہ ہیں تو کچھ چنتہ کے کاران بھی ہو سکتے ہیں انڈیا ٹوڈی سرکار کے سروے میں ایک مارچ سے چودہ مارچ کے پیچھ پوچھے گئے کئی سوالوں میں ایک سوال تھا کہ بھارت کا پردھان منتری کسے ہونا چاہیے اس کے جواب میں 36 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ نریندر موڈی پردھان منتری کے طور پر ان کی پہلی پسند ہے 15 فیصدی لوگوں نے عربند گیجریوال پر اپنا بھروسہ جتایا 7 فیصدی لوگ جائے لالیتا کو اپنے پردھان منتری کے طور پر جبکہ 7 فیصدی لوگ راحل گاندھی کو اور 5 فیصدی لوگ سونیا گاندھی کو پردھان منتری کے طور پر اپنی پسند مانتے ہیں بی جے پی کے لیے یہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ نریندر موڈی اب بھی دیش کے لیے پردھان منتری پدھ کی پہلی پسند ہے لیکن اس میں تھوڑی چنتا کی بات یہ ہے کہ اگس 2014 میں نریندر موڈی 57 فیصدی لوگوں کی پسند تھے اور مارچ 2015 میں یہ آنکڑا گھڑ کر 36 فیصدی رہ گیا ہے جبکہ کی کیج ریوال کے لیے یہ آنکڑا بڑھا ہے اگس 2014 میں 3 فیصدی لوگ کیج ریوال کو پسند کرتے تھے اب 15 فیصدی لوگ پسند کرتے ہیں جائی لیلیتا اگس 2014 میں 3 فیصدی لوگوں کی پسند تھی اب 7 فیصدی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں راحل گاندھی کی لوگ پریتا کا گراف بھی ذرا سا بڑھا ہے پہلے 6 فیصدی لوگ انہیں پسند کرتے تھے اب 7 فیصدی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں سونیا گاندھی کی لوگ پریتا کا آنکڑا جس کا تس ہے جس قسم کا جن سمرتھن ان کو ملا تھا وہ جن سمرتھن اپورو تھا اور وہ وشباس اگر انہوں لوگوں کا کھویا ہے تو آنے والے دور میں لوگ کیسے بھروسہ کریں گے یعنی ان کا اپنا جو نعرہ تھا اچھے دن کا وہ خود اس کو نہیں دوہراتے ہیں کئی چیزیں تو بہت ساف ساف تھیں جس کا وعدہ انہوں چناؤں میں کیا کچھ بھی پورا نہیں کر پائے اور اس کے بعد میں جس طریقے سے کارپورٹ جگت جو ہے وہ ہاوی ہوا اور یہ جو بھومی کبجہ کرن ادینیم جس طریقے سے لے کر کے آئے میرا ماننا ہے کہ ان کی ساخت جو ہے اس کو بہت تھس پہنچے لوگ پریتا کے ماملے میں نریندر موڈی کے گراف میں جو گراوٹ آئی ہے نریندر موڈی کے لیے اچھی خورت ہو سکتی ہے ہمارا سوال تھا کہ بھارت میں اب تک کا سب سے بہترین پردھان منتری کون ہے جواب میں تیس پیسدی لوگوں نے نریندر موڈی کو اب تک کا سب سے بہترین پردھان منتری مانا بیس پیسدی لوگ اٹل بیہاری واجبہی کو اب تک کا سب سے اچھا پردھان منتری مانتے ہیں تیرہ پیسدی لوگ اندرا گاندھی کو 8 فیصدی لوگ جواہر لال نہرو کو اور 6 فیصدی لوگ راجیر گاندھی کو 5 فیصدی لوگ لال بہدر شاستری کو اور 2 فیصدی لوگ من موہن سنگھ کو اب تک کا سب سے بہتر پردھان منتری مانتے ہیں ان آنکڑوں کو نریندر موڈی کے لیے بڑی کامیابی مانا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے اس لحاظ سے نریندر موڈی کی لوگ پریتا بڑھی ہے پچھلے سال اگست 2014 میں نریندر موڈی کو 11 فیصدی لوگ ہی دیش کا اب تک کا سب سے بہترین پردھان منتری مانتے تھے جبکہ 18 فیصدی لوگ اٹل بیہاری واجبہی کو 23 فیصدی لوگ اندرہ گاندھی کو 11 فیصدی جواہر لال نہرو کو 7 فیصدی راجیر گاندھی 8 فیصدی لال بہدر شاستری اور 5 فیصدی لوگوں نے من موہن سنگھ کو اپنا پردھان منتری مانا تھا آنکڑوں میں کچھ گھراوٹ کے باوجود نریندر موڈی کی ویقتگر چھوی اب بھی ٹاپ پر بنی ہوئی ہے لیکن پارٹی کے لحاظ سے آنکڑوں میں گراؤٹ آئی ہے جو بی جے پی کے لیے چنگتا کی بات ہو سکتی ہے انڈیا ٹوڈے سیسرو دیش کا مزاج سروے کے مطابق اگر ابھی چنانب ہو جائیں تو دیش میں بی جے پی کو 27 سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھ رہا ہے جانی اپنے دم پر بی جے پی 245 سے 265 تک سے مٹ سکتی ہے جبکی 2014 چنانب میں بی جے پی نے اپنے دم پر 282 سیٹوں کا بہومت چھوٹایا تھا یہی بات اگر انڈیا کے لحاظ سے دیکھی جائے تو انڈیا اب بھی بہومت کا آنکڑا چھوٹا تھی نظر آ رہی ہے 284 سے 314 سیٹیں تک انڈیا کے خاتے میں دکھ رہی ہے جبکی لوگصفہ چنانبوں میں انڈیا نے 335 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی کانگریس کی حالت میں بہت زیادہ سدھار تو نہیں دکھتا لیکن کانگریس 9 سیٹوں کے ساتھ تھوڑے فائدے میں دکھ رہی ہے یعنی لوگصفہ چنانبوں کے 44 سیٹوں کے آگڑوں سے کانگریس ترپن تک پہنچتی دکھ رہی ہے سیٹوں کے لحاظ سے بی جے پی ضرور پچھالتی نظر آ رہی ہے لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ ووٹ شیئر کے ماملے میں بی جے پی کی حالت میں تھوڑا سدھار ہوا ہے آگست 2014 میں بی جے پی کا ووٹ شیئر 31% تھا لیکن 2015 میں یہ ووٹ شیئر 1% پڑھ کر 32% ہو گیا ہے کانگریس کے ووٹ پر تیشت پر اگر نظر ڈالیں تو اس میں بھی معمولی سی بڑھت نظر آتی ہے آگست 2014 میں کانگریس کو 19.3% ووٹ ملے تھے جبکہ ابھی چنانب ہونے پر 20% ووٹ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے نریندر موڈی نے دیش کی جنتہ کو جو سپنے دکھائے انہیں پورا کرنے کے وقت میں سے 10 مہینے نکل چکے ہیں بچے ہیں 4 سال اور 2 مہینے جنتہ کو پردھان منتری سے ابھی بہت امیدے ہیں اور سرکار کی طرف سے کافی کام کیا جانا ابھی باہی ہے آج تک بھی رو پردھان منتری نریندر موڈی جہاں جاتے ہیں وہاں وکاس کی بات کرتے ہیں good governance کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی ہی پارٹی کے لوگ بیانبازی سے ان کے اس اجنڈے پر دوسرے اجنڈے لات دینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں انڈیا ٹوڈے سے سیسیرو ساوے کے مطابق موڈی کی کرشمائی چھوی پر اس کا اب برا اثر پڑ رہا ہے اور وقت ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو اس سے سچیت ہو جانے کا آخر ایسا کیا ہوا کہ دس مہینے میں ہی موڈی سرکار سے امیدوں کا جوار بھاٹا میں تبدیل ہونے لگا راجنیتہ کے طور پر موڈی کا جادو بڑھ گیا لیکن دیش بھر میں چناوی اشمیگ میں لگی بی جے پی کا دم ٹوٹتا دکھنے لگا سب کا ساتھ سب کا وکاس کے دعوے پر سوالوں کے کانٹے اگنے لگے آخر دس مہینے میں ایسا کیا بدل گیا کہ دیش کی نئی تقدیر کی عبادت لکھنے کے وعدوں سے گڑھے وکاس برش کی مضبوط چھوی چپکے چپکے چٹکنے لگی ان سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے انڈیا ٹوڈی سیسروں کے سروے کے ذریعے دیش کے مزاج کا جائزہ لیا گیا سروے کے مطابق اگست دوہزار چودہ میں چھالیس فیزدی لوگوں نے مانا تھا کہ موڈی سرکار کا ایجنڈا وکاس کا ہوگا لیکن مارچ دوہزار پندرہ آتے آتے چالیس فیزدی لوگ سوچتے ہیں کہ موڈی سرکار وکاس کے ایجنڈے پر چل رہی ہے موڈی کے وکاس پرش کی چھوی میں ہلکی گراؤوٹ کے ساتھ دیش میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد بڑھی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ موڈی راج میں سامپردائک اور سہنشیلتہ میں اضافہ ہوا اگست دوہزار چودہ میں صرف چار پرتیشت لوگ مانتے تھے کہ موڈی سرکار میں سامپردائک اور سہنشیلتہ ہے لیکن حالیہ اپنین پول کے مطابق ایسی سوچ رکھنے والوں کی تعداد اٹھارہ فیزدی پہنچ گئی موڈی سرکار میں ہندو راشترواد کا بول بالا رہے گا یہ سوچنے والوں کی سنکھیا نو پرتیشت سے بڑھ کر سولہ پرتیشت ہو گئی جس گوڈ گورننس کے نارے کے ساتھ موڈی بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے سروے کے مطابق اس پر سے بھی لوگوں کا بھروسہ گھٹ کر چوبیس فیزدی سے بارہ فیزدی ہو گیا حالانکہ موڈی سرکار کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے کو عمل میں لانے کے وائدے پر یقین کرنے والوں کی سنکھیا چار فیزدی سے بڑھ کر چھے فیزدی ہو گئی آکڑوں کے آئینے میں موڈی سرکار کے کامکاج کو پسند کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں پردان منتری موڈی کے کامکاج کو بہترین ماننے والوں کی سنکھیا اگست دو ہزار چودہ میں دس فیزدی تھی جو مارچ دو ہزار پندرہ میں بڑھ کر بائیس فیزدی ہو گئی دوسری طرف موڈی کے کامکاج کو اچھا ماننے والوں کی سنکھیا تیرہ فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ ایک کیون پرتیشت سے اٹیس پرتیشت پر پہنچ گئی اٹھائیس فیزدی لوگ اگست دو ہزار چودہ میں موڈی کے کامکاج کو اوسط مانتے تھے جن کی سنکھیا گھٹ کر چھبیس فیزدی ہو گئی موڈی اور بی جے پی کے لیے فکر کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے کامکاج کو خراب ماننے والوں کی تعداد چھے پرتیشت سے بڑھ کر گیارہ پرتیشت ہو گئی دس مہینے کے دوران موڈی کے کامکاج پر کھل کر کبھی سوال نہیں اٹھے لیکن اپیڈین پول کے آکڑے پردان منتری موڈی کے لیے یہی سندیش دے رہے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اگست دو ہزار چودہ میں ستر فیزدی لوگ وکاس کے ایجنڈے کو شرے دے رہے تھے مارچ دو ہزار پندرہ تک آتے آتے اس کی تعداد گھٹ کر محض سنتالیس فیزدی رہ گئی موڈی کی جیت کے پیچھے سامپردائک دھروی کرن کو وجہ ماننے والے پہلے کس فیزدی تھے اب انتالیس فیزدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ موڈی سامپردائک دا کو بڑھاوا دے کر جیتے سب کا وکاس کہنا آسان ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے یہ بھی کہنا آسان ہے لیکن جس طرح سے الف سنکھک سمودائے کا بھروسہ جو ہے وہ چیز تا چلا جاتا ہے ان کا بھروسہ پہلے بھی میرے خیال میں نہیں تھا بارتی جنتہ پارٹی میں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے نیتا منتری جس طرح بیان دیتے ہیں اور ان بیانوں کی وجہ سے جو ماحول بنتا ہے اور اس ماحول سے جس طرح سے الف سنکھک سمودائے جو ہے ان پر اور ان کے دھرمسطلوں پر جو حملے ہوتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس کی نوبتی نہیں آتی ظاہر ہے کہ آکڑے صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار کے دوران سامپردائی اور ہندو وادی سوچ کے لوگ سماج پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ موڈی کی چھویک ہو ان سے جلوے لوگوں نے ہی چھوٹ پہنچائی کبھی لف جہاد کا مددہ اٹھا کر کبھی گھر واپسی کا موڈی کا ایسے تطویوں کے خلاف سخت نہ ہونا اور خاموش رہنا آج لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ موڈی پر آر ایسس حاوی ہو رہا ہے انڈیا ٹوڈی سیسروں سروے کے مطابق اگست دوہزار چودہ میں انتالیس فیزدی لوگ مانتے تھے کہ موڈی آر ایسس نہیں بلکہ اپنی شرطوں پر کام کریں گے لیکن مارچ دوہزار پندرہ میں سنتالیس فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ موڈی آر ایسس کی شرطوں پر کام کر رہے ہیں پہلے بارہ فیزدی لوگ مانتے تھے کہ موڈی کو آر ایسس کنٹرول نہیں کر پائے گا لیکن آج چھتیس فیزدی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ موڈی آر ایسس کے کنٹرول میں تو یہ سوچنے والوں کی سنکھیا کہ موڈی آر ایسس کے ساتھ سنتالن بنا پائیں گے اکتیس فیزدی سے گھٹ کر پندرہ فیزدی ہو گئی جس طرح آر ایسس ڈکٹیٹ کر رہا ہے جس طرح آر ایسس بڑے بڑے منتریوں کو بلا کے ان کو سبق سکھانے کا کام کر رہا ہے ان کی کلاس لے رہا ہے اس سے یہ بلکل پتا چلتا ہے کہ ڈکٹیشن آر ایسس دیتا ہے ایمپلیمنٹیشن نریمدر موڈی جی کرتے ہیں پارٹی نتاؤں کے بیانوازی نے شاید موڈی کے وکاس کے ایجنڈے کو اور پیچھے دھکیلہ ہے موڈی سرکار کے بننے پر جو خوشنما احساس تھا اس میں کمی ہی نہیں آئی بلکہ سروے کے مطابق لوگوں میں اسرکشہ کی بھاونہ بڑی آنکڑے بتاتے ہیں کہ اگست سالوں کی سنکھیا 19 فیزدی سے بڑھ کر 26 فیزدی ہو گئی اپنیان پول کے انمان محض آنکڑے نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ کا اکس ہو سکتا ہے جسے وقت رہتے پردان منتری موڈی اور بی جے پی کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں کی تصویر اپنے حق میں کھیچ سکیں آج تک بیورو ودیشی نویش کے لیے میک ان انڈیا بھی بھی ٹھیک ہے ساماجک بدحالی دور کرنے کے لیے سوچتا ابھیان بھی ٹھیک ہے لیکن مہنگائی پر لگام لگانے کے لیے کیا وعدہ ساماج کے ہر طبقے کے لیے اچھے دنوں کا تھا اور اچھے دن تب تک نہیں آ سکتے جب تک مہنگائی سے لوگوں کو نجات نہیں ملے گی جنتہ کا مزاج اس مدے پر اب اپنا سر بدلنے لگا ہے ان دنوں میں نے ابھیان چلایا ہے سفائی کا بھی آ میں جانتا ہوں آپ کو سب کو یہ پریے ہوگا تو کیا پیش مہتما گراندی کے ایک ہاں گرہ کو پورا کر سکتا ہے اور وہ ہے سفائی سفائی ایک ایسا مدہ رہا جس پر پدھان منتری نے لگ بھگ ہر بھاشن میں زور دیا خود مثال پیش کی لیکن کیا سوچنا ہے جنتہ کا اس بارے میں انڈیا ٹوڈے سیسی رو دیش کا مزاج سروے میں سوچتا ابھیان پر پوچھا گیا کہ پردھان منتری کے سوچ بھارت ابھیان کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے اس کے جواب میں ایک تالیس فیصدی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ابھیان بہت اچھا ہے اور اس سے دیش میں سفائی بڑھے گی انتیس فیصدی لوگ اسے پسند تو کرتے ہیں لیکن اسے آبیابہارک مانتے ہیں تو سترہ فیصدی لوگوں کو یہ عمل میں لانا نام ممکن نظر آتا ہے جہاں سوچتا ہے وہاں سندرتا ہے جہاں سوچتا ہے وہاں پرسندتا ہے جہاں سوچتا ہے وہاں سواست ہے اور جہاں سواست ہے وہیں سمرید دیئے دیش کو آتمن نربھرتا کی راہ پر لے جانے کی نریندر موڈی نے جب بھی بات کی ایک ہی منتر سامنے آیا میک ان انڈیا ہم نے میک ان انڈیا کا بھیان چلایا ہے کچھا مال ہم نریا کیوں کرے کارخانے یہاں کیوں نہ لگے آئین اور باہر کیوں جانا چاہیے اگر آئین اور ہمارا ہے تو سٹیل کا کارخانہ یہاں کیوں نہ ہو سٹیل کا کارخانہ یہاں ہو موڈی کی میک ان انڈیا پولیسی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے سروے میں پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں 52 فیصدی لوگ میک ان انڈیا کے نارے کو اچھا مانتے ہیں 20 پرتیشت لوگ اسے خراب کہتے ہیں 16 پرتیشت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ 12 فیصدی لوگوں کی اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس نارے کے ذریعے پردھان منتری موڈی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیش کی ترقی کے لیے ہر ہندوستانی کو چاہے وہ کسی بھی جاتی دھرم یا سمبردائکہ ہو امیر ہو یا غریب ہو سب کو مل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا لیکن سروے کے مطابق ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ موڈی کی یہ بات حقیقت سے کافی دور ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے موڈی کو کارپورٹ کا پردھان منتری کہہ کر کرارہ وار تک کیا اگر وہ امیروں کے پردھان منتری نہ ہوتے تو زمین ادھیکرن آہ آڈیننس جاری نہیں کرتے سارا کسان خلاف ہے سارا وپکش خلاف ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ اسے مت کیجئے جنتہ کہہ رہی ہے کسان کہہ رہا ہے اور آپ نے زبردستی راج سباہ کو سانیڈائی کر کے آڈیننس جاری کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے بڑے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سمویدان کے ساتھ کھلوار کر سکتے ہیں حالانکہ انڈیا ٹوڈے سیسیرو کے سروے میں لوگوں کی رائے کانگریس نیتاؤں کی سوچ سے میل نہیں کھاتی تیس فیصدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ موڈی امیروں کی پی ایم ہے ان کا رجحان امیروں کی بہتری کی طرف زیادہ ہے اور ان کا کام امیروں کو اور امیر بنائے گا جبکہ 47 فیصدی لوگوں کا سوچنا ہے کہ موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاس میں واقعی یقین دکھتے ہیں موڈی کی چھوی پر کانگریس کے آروپوں کی چھیٹیں بھلے ہی فیلحال بہت چھوٹی دکھ رہی ہوں لیکن جنتہ کے مددے سرکار کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں سروے میں پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر آج کی تاریخ میں دیش میں چناب ہوتے ہیں تو آپ کن مددوں پر ووٹ دیں گے اگست 2014 میں جہاں 33 فیصدی لوگوں کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مددہ تھا وہیں آج 34 فیصدی لوگ مہنگائی کو سب سے بڑا مددہ مانتے ہیں سرکار بننے کے تین مہینے بعد یعنی اگست 2014 میں 22 فیصدی لوگوں کے لیے جہاں بھشتا چار ایک بڑی سمسیا تھی وہیں اب اس میں 3 فیصدی کا اضافہ ہوا ہے اور 25 فیصدی لوگ آج کی تاریخ میں بھشتا چار کو ایک بڑا مددہ مانتے ہیں سرکار بننے کے 10 مہینے بعد مہنگائی اور بھشتا چار دونوں ہی سمسیاوں کو لے کر لوگوں کی فکر بڑھتی دکھ رہی ہے جو موڈی کے لیے بھی کم چنتہ کی بات نہیں آج تک بیورو